ہم اتنے مہینوں سے کوٹ رومز میں آ رہے ہیں لگتے کہ اب ہمارا دوسرا گھر کوٹ رومز ہی ہے لیکن آج ہمیں بڑا افسوس ہوئے آج ہمیں بہت افسوس ہوئے کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو کوٹ میں جیل حکام نہیں لے کر آئے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جیل کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے جیل میں نہیں لے کر آ سکتے آج یہاں پرائیم منسٹر کو پریزیڈنڈ کو سب سڑکوں پہ پھرتے ہیں ان کو سیکیورٹی مل سکتی ہے تو ایکس پرائیم منسٹر اور فورن منسٹر کو آج سیکیورٹی کیونین مہیا کی گئی تاکہ وہ کوٹ روم میں عدالت میں پیش ہو سکیں تو اس لیے جو آج انہوں نے جج صاحب نے آرڈر دیا ہے واپس ان کو جیل ٹرائل کر دیا ہے اور وہ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ آگے باہر نہ نکل سکیں اور اگر یہی طریقہ ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کئی مہینوں تک ان کو جیل سے نکلنے دیں گے اور یہ صرف بہانے بنائے جا رہے ہیں ان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اب ہمیں جیل میں لیکن جل صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ سب کو کھلا اوپن ٹرائل ہے اس کے اندر سب آ سکتے ہیں آپ سارے میڈیا والے آ سکتے ہیں وہاں کم سکتے ہیں دو سو لوگوں کی گنجائش ہے اس کا مطلب ہے آپ سارے میڈیا والے جمعہ کے دن جس دن عمران خان اور شاہ محمود کا ٹرائل ہوگا سائیفر کا آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے آپ کے سب کے کیمرے اندر ہونے چاہیے ہیں آپ لوگ ادھر ہمارے ساتھ ہوئیں گے پھر ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہوگی کہ آپ سارے جتنے کیمرے عزت ہیں وہ کوٹ کے اندر ہوں گے پھر ہم تسلی میں ہیں آج کا جو فیصلہ ہے آج جو صبح ساری ڈسکشن ہوئی عدالت کے سامنے وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ کیا پروڈیوس کرنا چاہیے خان صاحب کو اور شاہ محمود صاحب کو کوٹ میں کے نہیں خان صاحب کی حد تک انہوں نے ایک جیل سپریٹینڈنٹ کا لیٹر جو ہے وہ پڑھ کے سنایا شاہ محمود فریشی صاحب کی حد تک کوئی لیٹر بھی موجود نہیں تھا تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی آج عدالت سے وہ یہ تھی کہ عدالت اس کے اوپر کوئی برہمی کا اظہار کرے گی عدالت یہ کہے گی کہ عدالت کے فیصلے کی پچھلے کی توہین ہوئی ہے اور ان دونوں کو آج قانون کے مطابق پیش نہیں کیا گیا جو جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے اگر ہم یہ کہیں بھی کہ یہ خوش آئند ہے اور آپ سب اور ہم سب وہاں موجود ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آج بحث نہیں ہوئی ہے ہم نے آج یہ نہیں بات کی یا جج نے ہمیں یہ موقع نہیں دیا کہ ہم اس پر ڈسکشن کریں کہ کیا جیل ٹائل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینج کا بڑا کلیر فیصلہ ہے اور جس بنیاد پہ وہ فیصلہ اڑایا گیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ جو نوٹیفیکیشن کا طریقے کار ہے جس میں جس کے تھرو جیل ٹائل ہو سکتا ہے وہ بڑا ایک واضح ایک سلسلہ ہے اس کے لیے کابینہ کی توسیق چاہیے اس کے لیے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانا ہے جاج صاحب نے ایسی ابھی کوئی چیز نہیں ہوئی تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا جنمک کی صبح سے پہلے نو بجے سے پہلے یہ ساری چیزیں معاملات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہو بھی سکتے ہیں تو ہمارے دلائل تو پھر بھی اپنی جگہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہ پیش کریں گے جیل ٹائل کے خلاف سار یہ بتانے آج کے عمل کے سارا سوال آپ نہیں کرنے ہیں جیل ٹرائل چیلنج کرنے کا فیصلہ خان صاحب کے اور ہم شاہ صاحب کے وکیل ہم مل کے کریں گے کہ اس کو چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھر میں آپ کے سامنے بنیادی بات یہ رکھ رہا ہوں آپ میں سے کئی ساتھی اندر آج موجود کے عدالت میں جو بات ساری ہوئی ہم سب وکلا نے جو عدالت کے آگے بات کی وہ تو صرف یہ تھی کہ آج پروڈیوز کرنا لازمی تھا قانون کے تحر اور آج پروڈیوز نہیں کیا گیا دونوں کو تو اب یہ جیل ٹرائل والی جو بات آئی ہے یہ میرے لیے تو ایز وکیل تو یہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تو جرہ ہوئی نہیں آتا تو دیکھتے ہیں بہرحال ہمیں یہ پھر بھی یہ خوش آئین بات ہے کہ اگر ہوگا جیل میں اگر ساری کانونی نکات پورے ہو جاتے ہیں تو آپ سب وہاں پہ سب موجود ہوں گے وہاں پہ